وولی ووڈ ایکٹر ریخہ کام ستر بنانے کے بعد بہت زیادہ فیمس ہو گئی ویسے ریخہ کی ہر فلم ہٹ ہوتی تھی فلم امیتاب کے ساتھ ہو یا پھر کسی اور کے ساتھ ریخہ اکثر سوپر ڈوپر ہٹی رہی ہے ریخہ اور امیتاب کی فلم آئی تھی نٹور لال جس میں ریخہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آوینے کیا تھا ایکٹر رمتاب بچن اور ایکٹریس ریخہ کی رومینس کی قصی آج بھی اکثر سنے اور سنا جاتے ہیں حالانکہ آج کے اس آرٹیکل میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا دینر پارٹی ہوا تھا جس قصی کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے جی ہاں اس دینر پارٹی کو اٹین کرنے کے لیے ریخہ کو بلائے تھا جیہا نے اور اس پارٹی کو انہوں نے ہی ارنج کیا تھا جیہا بچن نے ہی اس پارٹی کا ارنجمنٹ کیا تھا ریخہ اور جیہا اس بیچ ملی اور سب کچھ بدل گیا دراصل سن 1976 کا وہ دور تھا جب فن دو انجانے کی شوٹنگ کے ساتھ ہی امیتاب اور ریخہ کے افیر کے قصے بھی عام ہو چلے تھے جیہا کو بھی اس بات کی خبر ہو چلی تھی کہ امیتاب اور ریخہ کے بیچ افیر ہے ایسے میں ایک دن جب امیتاب شوٹنگ کے سلسلے میں کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو جیہا نے ریخہ کو گھر پر کھانے کے لیے بلایا کہتے ہیں جب ریخہ جیہا کے گھر پہنچیں تو سب کچھ نارمل تھا دونوں ہی ایکٹریس کے بیچ ایسی بات چیت ہو رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو دونوں نے ایک دوسرے سے خوب ساری بات چیت کی اور اس دوران امیتاب کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوا اس کے بعد جب ریخہ جانے لگیں تو جیہا انہیں چھوڑ کر باہر تک آئیں اور تب ہی انہوں نے ریخہ سے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے پر میں امیت کو چھوڑوں گی نہیں یہی وہ بات تھی جس کے بعد سب کچھ بدل سا گیا خبروں کی معنی تو امیتاب کو بھی اس ڈنر کے بارے میں پتہ بعد میں چلا تھا اور ساتھ ہی وہ سمجھ چکے تھی کہ جیہا ان کے اور ریخہ کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کے بعد سے ہی بگ بی نے ریخہ سے دوری بنا لی تھی لیکن اس گھٹنا کے بعد ہی فلم سلسلے آئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ریخہ آمیتاب اور جیہا پر ہی یہ فلم آدھاری تھی لیکن اس میں کتنے سچائی ہیں یہ نہیں پتا اس کے سچ کو اگر آپ جانتے تو ضرور بتائیں دیکھتے رہیں بگ اسکرم